بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہے سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھیں آمین تو ویورس آج جو ہم ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے ہماری سندھ کی فیموس بے ریسپی یہ بے کی چارٹ بھی کہلاتی ہے اور یہ بہت ہی فیموس ہے ہماری سندھ کے شہر دادو کی یہ فیموس ریسپی ہے اور یہ ہم جب بھی لے جاتے ہیں تو راستے میں ہم یہ ضرور کھاتے ہیں تو یہ ہم نے شیئر کی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بنی ہے یہ ریسپی تو آپ لوگ بھی ضرور یہ بہچ کریں تو یہ بنانے کے لیے ہم نے بے لیے ہیں تو بے کو ہم نے اچھی طرح سے بال کر کے اور اس میں ہم نے یہ لوگ فوٹ کلر اٹ کیا تھا اور پانی اٹ کیا تھا اور اچھی طرح سے بال کر کے کٹ کر کے رکھاوائے باریک ٹکڑوں میں اس کے علاوہ ہم نے چوتھائی کپ دہی لیے اور ہم نے لیے ہیں میش پٹاٹوز پٹاٹوز کو موٹا موٹا ہم نے میش کیا ہوا ہے زیرہ دھنیا پاوڈر اور یہ ہے فوٹ کلر جیلو نمک موٹا کٹا ہوا جو لال مرچے ٹاٹری لیے ہم نے ایک ٹی سپون تھوڑا سو آئل اور یہ ہے گرین چٹنی تو گرین چٹنی میں ہم نے مرچے اور دھنیا اٹ کیا تھا اور تھوڑا سا پودینہ یہ ہم نے پیوری بنا کر رکھی ہوئی ہے تو اب ان سب چیزوں کا ہم ایک جار میں جو ہے جوسر کے جار میں اٹ کریں گے جگ میں تو یہ ہم نے جو دہی ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا تھوڑا سا پانی اٹ کر کے تاکہ کوئی اس میں گھٹلیاں پھر آلہم سنا رہے ہیں تو ییلو فوٹ کلر جو زردے کا کلر ہوتا ہے یہ ہے ٹی سپون نمہ کسپے زائقہ اور موٹے گھٹے ہوئے لال مرچیں زیرہ ون ٹی سپون تینیا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور یہ ٹاٹری ہے جہے ہم اس وقت میں تھوڑی کم اٹ کر رہی ہوں بعد میں تھوڑی سی اٹ کروں گے اگر ضرورت ہوگی اور ایک کپ اس میں پانی اٹ کیا اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکسر میں مکس کریں گے چیزوں کو تاکہ بلکل اچھی سی پیوری بن جائے تو یہ دیکھیں کتی ہی پرفیکٹ ہی ہماری سوس بن چکی ہے تو ابھی ہم ایک ہانڈی میں تھوڑا سا آئیل ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر اور سوس کو تھوڑا سا فرائگ کریں گے تو ویورز اگر ہمارے چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور اگر ریسپی اچھی لگے تو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا تینک یو اور اگر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں کوئی ریسپی کی فرمای شو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تینک یو تو یہ دیکھیں یہ سوس ہم نے تھوڑی سی کوک کر لی ہے تو اس کا کلر دیکھیں کتنا پرفیکٹ اور ٹیکسٹر بھی پرفیکٹ ہمیں جو چاہیے ہو ہوئی ہوا ہے دیکھیں تو اس وقت آپ نمک وغیرہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر کھٹاس زیادہ چاہیے تو اس میں تھوڑی سی ٹاٹری ایٹ کر سکتے ہیں تو ایک ٹی سپون کے برابر ٹاٹریس میں میں نے یوز کی ہے ٹوٹل تو دیکھیں بلکل اچھی طرح سے کوکو چکی ہے تو ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ اس میں ہم بھی ایٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے آپ اس کی جو سوس اگر تھوڑی سی پتلی رکھنا چاہے تو اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کمرشل ریسپی میں ہوتی ہے تو الحمدلہ بہت ہی ہماری یہ پرفیکٹ ریسپی بنتی ہے ہم جب بھی بناتے ہیں تو بلکل ویسی جیسی ہم باہر سے خرید کے کھاتے ہیں بلکل ویسی ٹیسٹ اور ٹیکسٹر سارا کچھ ویسی ہی ہوتا ہے تو آپ یہی ریسپی فالو کریں گے تو یہی ریسپی آپ کو بھی ملے گی تو ابھی ہم اس کو ڈش آٹ کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم گارنش کریں گے تو یہ ریسپی جو ہے آپ چاٹ کی طرح کھا سکتے ہیں چاٹ کر سکتے ہیں اس کو بہ کی چاٹ تو ہرادن یا پودین وغیرہ اوپر سے ہم سپرنگل کریں گے اور چاٹ مسالہ اور لیمون کے ساتھ سرپ کریں گے آپ ایکسٹر اگر چاٹ مسالہ پسند کرتے ہیں تو جب آپ سرپ کریں تو اس کے اوپر آپ اس کے ساتھ آپ سرپ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ اور لیمون تو یہ مشہرہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور گھر والوں کو بھی ٹرائے کرائیے گا تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی